کتنی مٹھی مٹھی دی جاتی ہے جب دفن گیا تین آپ کو سکتا ہے بہت ساروں کو معلوم اور کچھ کو معلوم بھی نہیں ایسی چیزیں انسان یاد نہیں کرتا پھوکٹ کا مفتی بنتا پھوکٹ کا بلکل سری مفتی چورائے پہ کھڑے ہو کر کتنی برائی گرائی ہو چورائے پہ کھڑے ہو کر کے ایسی ایسی باتیں نکالے کے مت پوچھو اگر کسی مسلمان بھائی کو دفنانا ہے قبر میں چلا گیا ہم مٹھی دینا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے جناب والا ایک مٹھی مٹھی اٹھائے اور پڑھ لے منہا خلقنا کم ڈال دے دوسری مٹھی مٹھی اٹھائے اور اٹھانے کے بعد پھر پڑے وفیہا نعیدکم یہ بھی اٹھا کر کے ڈال دے دوسری مرتبہ مٹھی اٹھائے تو پڑے وفیہا نعیدکم ہو گئی وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا اٹھا کر کے ڈال دے تو یہ مردے کو مٹھی دینے کی دعا یاد ہو گئی اب پتہ چل گیا بولو یاد کرو گے یا خالی ایسے ہی موبائلوں میں شوٹ آ رہے ہیں تو کئی گھنٹے اسی میں گزار دیتا کبھی ناچ آ رہے ہیں تو کبھی گانا آ رہے ہیں تو کبھی اچھی بات ہے کبھی بری بات ہے گھنٹوں اسی میں گزارتا ہے پچاس پچاس سال کی عمر ہو گئی ویسے نعرہ لگائے گا سارے کام کرے گا میں یہ ہوں میں وہ ہوں زمین جوت لیتا ہے کھیتی کاٹ لیتا ہے سارے کائیں کر لیتا ہے مگر اببہ اممہ کو مٹھی دینے کی دعا تک یاد نہ یہ اس قوم کے علم کا علم مٹھی دینے کی دعا نہیں قاری وسیم اچھا نام نہیں لوں گا کیونکہ چینل والے کیچ کر لیں قاری صاحب تھے مجھے بہت چاہتے تھے ان کے والی صاحب کا انتقال ہو گیا بولے میں سید صاحب سے نماز جنازہ پڑھا ہوں گا گرمی کا موسم میں بھی پہنچ گیا لوگوں نے نام سنا تو بہت سارے لوگ ہی کھٹے ہو گئے میں نے نماز جنازہ پڑھا دی اور پڑھانے کے بعد میں آم کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا میں نے کہا ابھی مٹھی دوں گا پہلے لوگ تھوڑے ہلکے ہو جائیں جب لوگ ہلکے ہو گئے میں مٹھی دینے چلا تو میرے آگے ایک شخص آ گیا اس نے آج تین چڑھائی اور چڑھانے کے بعد اس نے مٹھی اٹھائی اور دو تین منٹ پڑھتا رہا اور ہلتا رہا مٹھی ہاتھ میں دو تین منٹ پڑھتا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ اتنی لمبی تو دعا ہے نہیں اس نے کیا چھڑھ دیا یہ کون سی دعا پڑھ رہا اب اسے کیا پتا حضرت میرے ہی پیچھے ہیں اب وہ دو تین منٹ پڑھتا جا رہا ہے اور ماریہ پھوک پھر رائٹے دے اور پھر اٹھا گے ڈال دی میں بھی کھڑے ہی رہا ہے پھر دوبارہ پھر اٹھائی پھر دو تین عجیب پانس سات منٹوں مٹی دیا میں نے جلدی سے اٹھائی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت نخرہ اور انہیں پکڑ لیا میں نے کہا ادھر آو مٹی دینے کی دعا سناو میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناو تو وہ پیچھے صف میں تھے نمازی بہت زیادہ تھے مجھے دیکھ نہیں پایتے میں کون ہوں تو بولے آپ کون ہو اب بتانا پڑا میں نے کہا جنہوں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے وہ ہی حضرت کہیں کہیں بتانا پڑتا میں نے کہا میں وہ اچھا صافے میں بھی نہیں تھا میں جبے میں بھی نہیں ایسی پہنچ گیا کہا میں وہ ہی ہوں اب تو اسے پسین آگیا سارے لوگ ہی کٹے ہوگئے میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناو کہنے لگا حضور وہ مجھے پوری یاد نہیں ہوئی ہے بھی آدھی یاد ہے آدھی میں نے کہا تیری آدھی پانچ ساتھ منٹ میں ہوئی ہے تو دھوکہ کسے دے رہا کسے دھوکہ دے رہا ہے میں نے کہا تیری پانچ سات منٹ میں آدھی ہوئی ہے میں نے کہا چل آدھی سنا کم سے کم آدھی تو سنا دوں دیکھو تو کتنی لمبی لیے پھر رہا تو سر کھو جا کے بولا حضرت وہ بھی کچھی ہے کتنے بہانے بنا رہی ہے یہ مسلمان کتنے بہانے بنا رہا ہے یہ انسان ویسے باتیں بڑی پڑی کرے گا غداری اتنی کرے گا ایک دوسرے سے حسد رکھے گا جلن رکھے گا مخالفت کرے گا کوئی کام کر رہا ہے کسی کے گھر پروگرام ہوتا ہے پولیس کو فان کر دے گا کوئی کارو بارو گنڈے جادو تعویز کرا لے گا کسی کی کوئی پریشانی ہو تو اس میں اور پن لگا دے گا اگر گرتا ہوگا تو کر مار دے گا انسانیت ختم ہو گئی ہے میرے نبی نے چالیس سال تک انسانیت کا پاٹ پڑھایا تھا انسانیت کا سبق پڑھایا تھا ارے تمہیں معلوم ہے نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام آپ وہ گل کی منزلیں تہہ کر رہے تھے میرے نبی جب بھی نبی تھے دنیا پہ پیدا ہوا تب بھی نبی تھے مگر بارہ سال کے ہو گئے بیس سال کے ہو گئے نبی نے اعلان نہیں کیا اے لوگوں میں نبی ہوں خدا ایک ہے میں محمد اللہ کا رسول ہوں یہ اعلان نہیں کیا چاریس سال تک انہی لوگوں میں کھاتے رہے انہی لوگوں میں پیتے رہے انہی لوگوں میں رہتے رہے انہی لوگوں میں تجارت کرتے رہے چاریس سال تک میرے نبی نے ان لوگوں نے ان لوگوں کو اخلاق کا پاٹ پڑایا تھا سارے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہماری ماں جس نے دودھ پلایا ہے وہ جھوٹ بول سکتی ہے مگر محمد عربی جھوٹ نہیں بول سکتی ہے بے شک بے شک نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ چالیس سال کے پاس اب نبی نے اعلان کیا تھا پہلے نبی نے انسانیت کا پاٹ پڑھایا تھا کیا پڑھایا تھا بولو اپنے اندر ہے انسانیت کسے دھوکہ دے رہا ہے ہے انسانیت بڑے بڑی مینڈیں بڑی بڑی چکروٹ تمہارے کھیتوں کے زمین ہوں گے آدھی اس نے مینڈ کاٹ لی آدھی اس نے کاٹ لی اتنی پتلی چھوڑی ہے ہے دل میں جگہ حج کری ہے حاجی جی ہو گئے نماز پڑی ہے نمازی جی ہو گئے کھیت اس آدمی نے اپنی مینڈ پہ لگا ہے اس نے مینڈ ادھر دھکیا دی پیڑ اس کے کھیت میں آگیا اب جھگڑا اللہ برکتے فرم ماشاءاللہ اللہ جزائے خیرتہ فرمائے سمجھ میں آرہی بات اب جھگڑا ہو گیا ہو دل میں جگہ کرو دل میں محبت لاؤ حسد کی نہ بغابت نکال کے پھینک دو تاکہ پتہ چل جائے انسانیت کیا چیز ہوتی ہے پیارے ذرا سنو بڑی بڑی باتیں سننے والو ایک محدث کا بیان سنو چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا مت جانو اور چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوٹا مت جانو یہ قرآن میں آیا ہے مگر محدث کا بیان سنو ایک محدث آپ تھے ان کے ایک مرید تھے ایک دن کہنے لگے سرکار اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو میں کیا کروں گا اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد مرید روتا گھومتا تھا قبر پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خوام میں دیکھا پیر و مرشد کی قبر میں بہت سارے پھول ہیں جلت کی کیاری بنا دیا اور وہ آرام کر رہے ہیں مرید نے پوچھ لیا خادم نے پوچھ لیا سرکار ذرا ہی تو نہ بتا دو آپ نے کونسا ایسا کام کیا کہ آپ کی قبر کو جلت کی کیاری بنا دیا وہ بہت بڑے نمازی بھی تھے بہت بڑے متقی پریزگار تھے بہت بڑے عالم تھے جل کا نام امام غزالی آتا ہے بہت بڑے متقی پریزگار ہے آج کے دور میں اگر کئی صوفیوں جب تک ان کی کتاب نہ پڑے مکمل صوفی ہو ہی نہیں سکتا مگر سنو پیارے انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے تاج جت کی نماز پڑی میں نے اتنے روزے رکھے اتنی نماز پڑی بلکہ انہوں نے کیا جواب دیا سنو کہا بیٹا ماملہ ایسا ہے یاد کرو یاد کرو ایک دن صبح صبح فجر کی نماز کے بعد میں بھی آیا آپ بھی آئے میں نے وضو بنائے ہوئے تھا اور میں حدیث شریف لکھنے کے لیے بیٹا کلم اور دوات چل دیتے میں نے تم سے کہا تھا جاؤ کلم دوات اٹھا کے لاؤ کہا جی حضور میں نے اٹھایا کہا میں لکھنے بیٹا ایسے پاؤں کھنا کر گئے کاغذ لے لیا جب حدیث لکھنے بیٹا روشنائی کی شیشی میں جب میں نے اپنا کلم ڈالا اور جب کلم نکالا تو اس کلم کی نوک پہ ایک مکھی بیٹ گئی اور وہ روشنائی پینے لگی اپنا پیٹ بھرنے لگی میں نے اس کے پیٹ پہ لات نہیں ماری اگر میں چاہتا تو اسے چھٹکی مار کے اڑا دیتا اگر میں چاہتا اسے جھٹکا مار کے اڑا دیتا اگر میں چاہتا تو اسے ہلا کے گرا دیتا مگر میں نے سوچا اوہ اللہ کے بندے یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اس کو اللہ نے بنایا اگر تجھے مکھی بنا دیتا اور اسے انسان بنا دیتا تو بھوکا ہوتا تو تو بھی تو روشنائی سے پیٹ پڑتا اگر کوئی تیرے لات مار دیتا تو کیا ہوتا ان کا دل کا آب گیا خوف خدا دل میں تک در گئے کہنے سوچنے لگے اور دل میں کہنے لگے نہیں میں اس مکھی کو نہیں اڑاؤں گا آپ نے قلم روک لیا یہاں تک کے اپنی سانسے روک لی تاکہ قلم ہلنا جائے وہ مکھی کا پیٹھی کتنا سا ہوتا ہے اس نے شوشنائی پی اور ان کے چلی گئی انہوں نے اللہ کا شکر دا کیا وہ محدث کہنے لگے سنو بیٹا اللہ کو میری یہی عطا پسند آ گئی اس نے میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا ہے تمہارے دل میں جگہ مکھی کو کیا پڑوسیوں کو لاتے مار رہا ہے پڑوسیوں کو کیا ماں باپ کی نہیں سنگتا ہے دل میں جگہ بعد میں آگے تقوی دکھانا کم سے کم انسانیت تو لاؤ اپنے اندر انسانیت تو دکھاؤ شریعتِ مصطفیٰ کے آئینے میں جا کر کہ ایک مرتبہ دیکھ لو کہ ہمارے اندر انسانیت ہے کے نہیں تمہارے یہاں کوئی پروگرام ہو فنکشن ہو لوگ کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑے بہت جھوٹن جھاٹن بچی جاتی ہے کچھ چاول روٹی کے ٹکڑے گوشت کی بوٹی وغیرہ وغیرہ پلیٹ ساف کر کے لوگ ایک طرف کو ڈال دیتے ہیں تاکہ رزق ہے پاہوں میں نہ آئیں عدب کے طور پر ایک طرف اسے اب کوئی کھاتا نہیں ہے کوئی بھی اب کتے آ جاتے ہیں کھانے کے لیے کتے کھاتے ہیں تو بعض بات بڑھے کو دیکھو لٹھ لے کہ کتوں کو ربتاری آئی پتھر مار رہا کیوں کھا رہا کیوں مار رہا پتھر کیا تمہیں کھانا ہے اسے میمانوں کو کھانا ہے اسے رزق اگر کسی کے پیٹ میں پڑ جا گا تو کیا روٹی بچ جائے سکھا کے اپنے جانوروں کو کھلا دو رزق کا عدب کرو کتنے لوگ ہیں پتھر مار رہے بیچارے کتے بھوکے آ رہے کھا رہے مگر تم مار رہے ہو دیکھا کبھی تم اپنے ہاتھ کا لقمہ کیا دوگے دوسرے کا چھین رہے ہو چھین کسی کا لے لیا تو اس کا دھیائی نہیں ہڑا یہ دل میں جو میل ہے یہ حسد ہے یہ کینہ بغاوت ہے بعض بعض پانچ وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہے اللہ کرے ہم سب نمازی ہو جائیں نماز تو پڑھ رہا ہے مگر دل اس کا بھی بھی ساپ نہیں ہوگا ساپ نہیں ہے مگر دل اس کا بھی بھی ساپ نہیں ہے